غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ آلہ ہے آخری بات اور بات ختم کرتا ہوں ویسے تو سمجھنے کے لئے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ آلہ ہے آپ کو تو ویک کے قرآن میں نہیں سی پڑھے حیفظ کرنا تو دور کی بات ہے نا اوپر سے دیکھ کر قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا ناظرہ غازی علم الدین شہید جب راج پان لے گستاخی کی تھی نا آپ خنجر لے کے پہنچ گئے ہوتے پھر خنجر لے کے وہاں پہنچ گئے تو بگواز کی تھی حضورت بارج انہیں کہا جی ہاں میں کی تھی آپ انہیں وڑھ کے رکھ دیتا تھا کار کے رکھ دیا جب کار کے رکھ دیا پھر انگریزوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا غازی علم الدین کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا تاریخ کے اندر سب کچھ موجود ہے کیا کیا ظلم نہیں کیا اور جب آپ کو پھانسی دی گئی ایک گھنٹے تک آپ کی لاش کو لٹکائی رکھا گیا پھانسی لگنے میں کتنی دیار لگتی ہے انج بندوں پھانسی لگنے لیکن صرف مسلمانوں کو تقلیف دینے کے لیے انہوں نے ایک گھنٹہ آپ کی لاش کو لٹکائی رکھا ہے تو یہ سمجھ سکتے وہ کتنے کر گل گئی ہے ایک گھنٹہ لٹکائی رکھا اور اس کے بعد آگ کو بغیر کفن کے بغیر غسل کے بغیر کفن کے اور بغیر قبر کے صرف گڑھا کھو دوس میں آپ کو دفنہ دیا گیا تھی سلیبے بھی نہیں رکھی گئی تھی یہ تو پھر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور قائد عظم محمد علی جناب پھر سید جماعت علی شاہ صاحب انجیہ سے بڑے بڑے شیر وہاں گئے اور اقبال نے بقاعدہ شخصی زمانہ دی تھی وہاں اس لیے تو آج اقبال کے جنٹیمنٹ سو کر دی انہوں نے جس نے اقبال اس اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا کہوں جی قائد عظم تجھو آن جا کر سو گیا تھا لندر میں وہ تو اقبال اٹھا کر لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ آؤ آگر پاکستان بنانا ہے آج اس کو تم بھول گئے اقبال کو کیوں انہوں نے منصور چھوٹی منصور کی صرف اسی وجہ سے اقبال گیا تھا وہاں انگریزوں کے بعد اور انگریز کے گورنر سے شخصی زمانت دے کر اس نے کہا تھا کہ بھائی اگر تم یہاں سے لاش اٹھا کر لے کر جاؤ گے تو ہندو مسلم فساد ہو جائے گا ہندو مسلم فساد ہو جائے گا ہندو کہیں جے جناب یہ کیا کر دیا تم نے لہذا لاش ایسے نہیں لے جانی اقبال نے اپنی زمانت دی اس نے کہا کہ اگر ہندو مسلم فساد ہوا نا تو مجھے اس کے بدلے میں مار دیا جائے لیکن آج کے رسول کا جنازہ لہور آنے دو غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی آپ کا جناب جسم مبارک نکالا گیا اور اس وقت کے جو بالکل ناظرین تھے وہ دیکھنے والے تھے کئی دن گزر چکے تھے غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی ایک اگر جسم صحیح سلامت تھا اور وہاں مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی آپ کا جسم مبارک لہور لائے گیا اور چھے لاکھ بندوں نے شرکت کی جنازے میں کتنے بندیاں نے حقی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں پیر سید دیدار علی شاہ صاحب آلہ حضرت کے خلیفہ انہوں نے جناب نماز جنازہ پڑھائی جب نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے کھڑے ہوئے نہ ادھر صفوں کی طرف دیکھا غش کھا کر گر پڑے غش کھا کر گر پڑے اے 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 آپ کو جناب پانی چھڑکا گیا اٹھایا گیا حضور کیا ہوا بے ہوش کیوں ہوئے فرمایا کہ میں نے پہلی صف میں امام الانبیاء کو کھڑے ہوا دیکھا میں گرا اس لیے ہوں کہ بڑی بڑی حدیثیں پڑھائی ہیں ساری زندگی قرآن پڑھایا ساری زندگی حدیثیں پڑھائی یا رسول اللہ بنفس نفسی نفیس کبھی زیارت نہیں کروائی لیکن آج غاز المدین شہید کی جنازے میں بنفس نفیس تشریف لے آئے سامنے حضور کھڑے تھے اور پھر اس لیے تو پھر جب جنازہ ہو گیا جنازہ ہونے کے بعد سید جماعت علی شاہ صاحب اس پاکستان کو بنانے میں ان کو بلک اہم کردار ہے پھر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ آگے ہوئے آگے ہو کر آپ نے جناب پاؤں والے کی طرف سے کفن کو ہٹایا کفن ہٹا کر جھکے اور جھک کر غاز المدین شہید کے پاؤں کو چھوما رولہ پہ آگیا ہونا کہ حضور سید ہو کر بولے شاہ جی ہو کر ایک ترکھان کے پتر کے پیر چوم لیے یہ کیسے کیا آپ نے آپ نے فرمایا کہ بھئی پیر میں نے اس کے اس لیے چومے کہ اس نے میرے نانا کی عزت پر پیرا دیا پیرا دیا ہے بس بعد ختم ہے عزت کا میاری یہ ہے آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں اور اس کا احترام کریں اس کی بات مانے تو آج رسول اللہ کی عزت پر بات کریں بس یہ تو ہمیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے بتا دیا پاؤں چومے پاؤں حضرت جی پاؤں چومنا بولے شاہ جی ترکھان کے بیٹے کے اور اقبال نے کہا تھا نا اقبال جب آخری مرتبہ دفن کرنے کے لیے نیچے اترا نا نیچے اترا اور بند کھولے یا قبل عمیل المجاہدین سنان دے اندرسن بڑے زوق دیرال بند کھولے نا بند کھول کے اقبال نے کیا اقبال نے کیا غازی المدین شہید تیری وسیعت تھی کہ مجھے لاہور میانی قبرستان میں دفن کیا جائے میں انگریز کو شخصی زمانت دے کر تجھے یہاں لے کر آیا ہوں اب میری بھی ایک وسیعہ سن جب رسول اللہ قبر میں آئے نا میرا سلام بھی عرض کر دے رہا میرا سلام بھی عرض کر دے نا بس اقبال چھال مار کے باہر آیا آ کر پھر جماعت علی شاہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا اور سیدو عزید گلے ہی کر دے رہا گئے ترکانہ کا مندہ بازی لے گیا ہم تو باتیں کرتے رہ گئے ترکانہ کا مندہ بازی لے گیا ہے تو بات تو یہ ہے اس کے لئے حافظ اور کاری اور مولوی اور شیخ و عدیس ہونا بڑے جبے والا ہونا ضروری نہیں ہے آج کوئی بھی اٹھ کر رسول اللہ کی صد پر بات کرے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں بات ختم ہے ممتاز قادری کون سی کون سی کوئی لان لاردہ پتر سی کوئی حافظ سی کوئی کاری سی کوئی مولوی سی نہیں ممتاز قادری ایک آن پولیس کانشٹیبل تھا لیکن ایک گستاخی رسول کو واصلے جہاندوں کیا پوری امت اس کے ساتھ کھڑی ہو گئے اور انشاءاللہ یہ دیکھ لو آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا غازی ممتاز حسین قادری ایک تھا ایک کو تم نے شہید کیا نا اس خون کا انقلاب کیا ہوا کہ پوری دنیا بیدار ہو چکی ہے اب تو ماشاءاللہ پندرہ یا پتنے بیس اٹھائیس بلکہ اٹھائیس سے بھی زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں اس وقت اٹھائیس سے بھی زیادہ جن کو بتائے نہیں جا رہا بس بیڈیا پر یہ چلایا جا رہا گیا جناب دو بڑا تشدد کیا گیا جناب دو پولیس والوں کو شہید کر دیا گیا اور جناب پتہ نہیں پانسو زخمی کر دیا گیا یہ بھی تو بتاؤ نا کہ تم نے کتنا ظلم کیا کتنے کتنے نوجوانوں کو تم نے شہید کیا حافظوں کو شہید کیا کاریوں کو تم نے شہید کیا علماء کو تم نے شہید کیا شیخ العدیس کو تم نے شہید کیا یہ بھی تو بتاؤ نا قوم کو یہ کہ انہیں بتاتے تو ایک خون تھا ممتاز قادری کا پوری دنیا بیدار ہو گئی تو اب تو انشاءاللہ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا خون رائے گا نہیں جائے گا یہ خون انشاءاللہ انقلاب لائے گا اور انشاءاللہ رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ ہم لائیں گے اور لا کر تمہیں بتائیں گے تم نے جو گھنڈا گردی کی ہے انشاءاللہ ہم تم سے عصاب بھی لیں گے عصاب لیں گے ہمارا مطالبہ پھر عرض کر رہا ہوں سیرا سارا مطالبہ ہے اس صفیر کو باہر نکالو اس صفیر کو باہر نکالو بس بات تو یہ ہے یہ تو چھوڑا سا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے تھے کہ اس فرانس کے خلاف اعلانیں جنگ کرو اعلانیں جنگ کرو لیکن ہمارا اتنا چھوڑا سا مطالبہ اس پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی گئی وعدہ کر کے بلکہ وزیراعظم پاکستان صاحب نے ٹی وی پر آ کر بقاعدہ کہا کہ بیس تک ہمارا وعدہ ہے بیس تک ہم اپنا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی گئی اب آپ خود نہ داندازہ لگا لیں ہم آپ کو بتانے ہمارا کام ہے پیغام دینا آواز دے دینا اعلان کر دینا اور ازان دے دینا ہمارا کام ہے باقی ہر کسی کی نصیب میں اپنا اپنا ہے کہ کس نے رسول اللہ کی عزت میں کتنا پیرا دینا ہے اور کتنی حاضری لگوانی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں